کنھیں پیسے لگے نے حاج دے بارہن لاکھر پیہ پتا جے ایک حاج دے کنھیں بارہن لاکھ ہوتے جڑا خرچہ ارجہ کرنا ہے جڑیوں کو چیزان چوزان لینے ہیں نو بکھریاں بارہن لاکھر پیہ جڑی کو متوڑے کو لے رہا ہے اسی ایک حاج دا کنھیں آدھا ایک حاج دا گل سمجھو اس کو بعد مینڈ کرنے لگا بارہن لاکھ رپیہ لے آئے ایک حاج دا یہ توڑے لاکھے جو کوئی بندہ حاج کر کے آیا بارہن لاکھ رپیہ لاکھے تیرہن لاکھ رپیہ لاکھے ایک بری ادھے پول جائے ہو تو انہوں جفہ مار کے ملکے ناکھے حاجی صاحب کنے پیسے لگے جو آکے کا چودہ پندرہ لاکھ لگے ہیں اچھا حاجی صاحب سارا جگیتا جے جی سارا کیتا ہے انہوں پوچھو حاجی صاحب کوئی سعودی آ لے نا تو انہوں رکا دیتا ہے کہ حاج بھولو گئے س کوئی حاجی رکا لے کے آیا اور سرٹیفکیٹ ہو تو سو دیا تو کہ اے منہوں امام کعبہ نے رکا لے کے دیتا ہے کہ تیرا حاج ہے تیرا حاج ہے قبول ہے وہ کوئی ہے وہ ایسا تمہیں اٹھ کے دس ہو کہ فلانا حاجی صاحب آیا جی کڑیا لے تو آیا اور لے کے آیا ہے لے کے آئی نہیں سکتا اللہ فرمانتا ہے حاج کرنا تیرا کام ہے قبول کروانا تیرا کام نہیں سمجھے نہیں تو سیجھ نکتہ حاج کرنا نماز پڑھنا ساڑھا کام ہے قبول کروانا ساڑھا کام نہیں وہ مال بیٹھا ہے وہ دی مرضی یہ قبول کرے نہ کرے موت مار چھڑے آکے جانا علی نا جا کیڑا گال کرے بابا کیڑا پوچھ سکتا ہے وہ بارہ چودہ پندرہ سولہ لکھ لاکھ کے پورے پاکستان دے پوری دنیا دا حاجی کسے کل کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کسے کل کوئی سند نہیں جڑا تھے میرا قبول ہو گیا ہے آ میں تنو ایک حاج دسا جڑا وغیر پیسے ہاں تون دے کرنا چاہتے ہو کڑا کڑا حاجی بننا چاہتا ہے ہاتھ کڑا کرو ہاں انو ویخ لے ہو تسا بننا ہے کہ نہیں بننا ایتھر تسا نیت کر لئی ہے میرا کام سی تو نے اس جگہ تک پوچھانا اگے توڑی مرضی ہے بابا آو تو نے کہا حاج دسا ایک لاکھ بھی نہیں جلگ دا پنجاہ ہزار بھی نہیں جلگ دے پانجزار بھی نہیں جلگ دا ایک ہزار بھی نہیں جلگ دا منو اکھ لگا کتے جانا پینا میں کہا کتے بھی نہیں جانا کسے کل بھی نہیں جانا کہنے لگا فیر سلطانی صاحب میں کہا میرے نال ٹور میں انو پھڑیا او دا اما با نراز ہی ہو دینا اے جیسے جیڑے اندھنے اببا آپی نراز ہوں دا میں گڑا کیتا ہے ایسے بھی انہیں کمیں اببا آپی نراز ہو جاندہ ہے تو میں کہا آپی ہو جاندہ ہے تو تو جاں گے سلحہ نہیں کر سکتا تو اپنی آکڑ چے بیٹھیں کہ میں کیوں جاں ہوا او کھا دا پتر ہے او کھا دی اولاد ہے جیڑی پیو انو آکڑ بخاوے ماں انو آکڑ بخاوے میں انو بابا جی پھڑیا پوٹا سال جملے سنے میں انو کار لیا گیا اندر ہی نا پیر تارے او میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں کہا تیرے دشمن دا کار او تیرے دشمن دا کار ہے اندھا نئی محکہ کی دا کار ہے اندھا بڑے پر آدھا اے جی ساری مسلمانی رہ گئی نمازہ ہمیں پڑی جانے آتے جڑا ہمیں کٹی جانے داڑیاں بھی رکھی جانے آتے سکیاں پر آمانو بلانا بھی کوئی نہیں جی بڑے سوفی آنسی بڑے نمازیاں اس بندے دی کوئی نماز کو بولنے جی دے تو دی رشتہ دار نراز میں اے کبلا بیٹھے ہوئے پوچھ لوو جڑا کتا تلکی کردہ نبی پاک نے فرمایا جنتی خشبور نہیں سن سکدہ جڑا ہی جی دیاں گلن کریا سی آنے میں مولوی صاحب بتا نہیں پر گل حقیقت ممبر تو بیان ہونے چاہیے دی لوگوں سمجھ سکا پر آسی بڑا اوہ کی ہوئے میں کہا کی ہوئے اے نہیں جی کسے نراز ہو جانا ہے میں کہا کنے بیگم نے بڑی نے نراز ہو جانا ہے جو میں پر آدے گیا تو اسے بڑی نے کی کر نہیں نہیں بے سمجھ دے جیڑی پر آنو پر آنے لڑان دی بیئے تیان دی بیئے تو نو تھوڑا دی دسوں نو زیادہ دے گیا اتھے اسے ویلے اتھے مو دے ہاتھ رکھتا ہم دا خبردار مینو کو جی بھی نہ دے کے جانا پھر بھی میرا باسی اوہ چی بولو یار کچھ رہتا لو کی ہو گیا جی اوہ پیو زمین دے کے جانا پھر بھی پیو ہون دا پراہ ایتھے کتر ختمات نہیں بیندے اب بیدے ختم دے مینو پر زمین نہیں دیتی اب بیدے تکی ہو گیا نہیں دیتی تیرے بچے مر جان کے پکھے نہیں اتھے بیٹھے پروردگار اوہ خالی کے اوہ مالی کے اوہ رازی کے میں انہوں پائی بوٹا صاحب بڑا مشکل ہوں اندر واڑے اکھے جب ترو گئے میں کہا واڑی یار کوئی نہیں پراہائی تیرا توڑتے گیا بابا سر جی دو اندر خون نے خول ماریا نا تے پھر پراہاتے پراہائیوں دیلے سنامہ گجراتا لے تو انہوں بوٹا صاحب تیرے مجمدیاں کھا نامنے ائی تقریر ہے ائی بیانے کہ بندے دا اندر دے لے روڑے بندے دیاں کھا رہون کہ کی بیان ہویا ہے